اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ہوم فیری گارڈن کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سکولنٹ کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو دکھاؤں گی کہ میرے سکولنٹ کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کو میں نے جب ریپورٹ کیا تو اس کی ابھی گروت کیسی جا رہی ہے فرینز یہ میں نے کچھ دن پہلے جو تین انچ کے پورٹ میں تھے یہ سارے پلانٹس تو ان کو میں نے پرچے ان کے پورٹ میں شفٹ کیا تھا تو ابھی اس کی ما شاء اللہ سے سب میں بہت اچھی گروت سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی کیئر کی بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کی کیئر کس طرح کی ہے اور اس کی میں نے سوائل کس طرح بنائی تھی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فرینز اس کے لیے میں نے جب سوائل تیار کی تھی تو اس میں میں نے کوکو پیٹ گارڈن سوائل سینڈ اور نیم کی کلی بون میل اور پرلائٹ ان ساری چیز کو ان سب کی ایک سوائل اچھی طرح سے میں نے تیار کی تھی اور اس میں میں نے یہ سارے پلانٹس کو گروہ کیا تھا تو ابھی آپ یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اس کی گروہ کتنی اچھی طرح سے شروع ہوئی ہے ان سب کی تو اس میں ابھی ما شاء اللہ یہ دیکھیں سب میں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بھی گروہ اچھی طرح سے اوپر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں تو بیبی پلانٹ میں نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی بہت اچھی طرح سے ان سب بیبی پلانٹس نکلے ہیں اور اس کو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک ہی دفعہ جب اس کو وارٹرنگ کی تھی فرس ٹائم جب میں نے ان کو ریپورٹ کیا تھا تو اس کے بعد اس میں بھی بہت اچھی طرح سے گروہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد فرینڈز پھر میں نے اس کو بلکل بھی پانی ابھی تک نہیں دیا تقریباً ایک منت ہونے والا ہے لیکن میں نے اس میں وارٹرنگ نہیں کی آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے یہ دیکھیں اس میں بھی نیچے سے بیبی پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی آپ اس کی سوئل کو دیکھیں بلکل سوگ گئی ہے لیکن آپ نے اس میں وارٹرنگ بہت زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا اور اس میں دیکھیں یہ بھی میرا ایک ہی فلاور تھا اور اس میں بھی دیکھیں بیبی پلانٹ نکل لائے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ اس کی گروت سٹارٹ ہے اور اسی طرح یہ کچھ دنوں کے بعد یہ بیبی پلانٹ سارے بڑے ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بلکل پانی نہیں دینا یہ تقریباً ایک منت کے بعد پچیس دنوں کے بعد آپ پانی دے سکتی ہے تو اس کی کنڈیشن بہت اچھی طرح سے رہتی ہے اس میں بھی یہ میں نے اوپر سے کٹ کر دیا تھا تو یہ سارے سکولنٹ ہے اور ابھی آپ کو میں یہ دیکھاتے ہوں یہ دو فلاور تھے صرف اور اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے اچھی طرح سے بیبی پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو فرینڈ ابھی آپ یہ دیکھیں اس میں بھی کتنے اچھی طرح سے اس میں چوٹے چوٹے بیبی پلانٹ نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سوائل بہت زبردست تھی اور اس لیے اس کی گروت بہت اچھی طرح سے اس کی گروت سٹارٹ ہوئی ہے اور فرینز میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کی سوائل کس طرح ہے بلکل ڈرائی ہوئی ہے تو ابھی بھی اس کو پانی کی ضرورت اتنی نہیں ہے ڈرائی تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے تو ابھی اس طرح یہ دیکھیں اس کی بھی گروت اوپر سے بہت اچھی طرح سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پلانٹ ہے سکولنٹ کے پلانٹ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں نے سکولنٹ کے پلانٹ بہت زیادہ لیے ہے اور جہاں بھی مجھے نیو ویرائٹی ملتی ہے تو میں لیتی ہوں فرینڈ آپ اس کی کیئر اگر اسی طرح آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی پلانٹس ہمیشہ رہیں گے سکولنٹ کے اور اس کی گروت ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور آپ کے پاس اس کی پروپیگیشن کر کے تو آپ کے پاس ان کے بہت زیادہ پلانٹس بن جائیں گے تو فرینڈ آپ بھی اپنے سکولنٹس کا خیال اسی طرح رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینک یو